اسلام علیکم آج 24 اکتوبر 2020 سے اور ہم کراچی فشریز آئے ہوئے ہیں یہاں سے ہم نے سارم فش لی ہے جو آپ کو نظر آرہی ہے تین پیسز فی پیس جو ہے ہمیں تین کیجی یعنی 3 کلو 700 گرامز کا ملا ہے اور یہ ہمیں اس کی کٹنگ کروا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا فریش مال ہے ساتھ میں ہم نے کوئی جنگے لیے ہیں جنگے ہمیں چار سو بیس روپے فی کیجی کے ساف سے ملے ہیں صاف ہوئے ہوئے صرف اس کے اندر جو سنگل نس ہوتی ہے وہ وین جو نینکلی بھی اس کو ہم سفائی کروا رہے ہیں فش جو ہے سارم سفائی کے لوگ فشٹی کے باہر ہی لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں بیس روپے فی کیجی کے حساب سے انہوں نے لیے ہم سے ٹوٹل ہم نے اسے تلوایا تو گیارہ کلو ہے یہ تین پیسز سنگل کانٹا ہوتا ہے سارم کا اب اس کی ہم لارچ پیسز بنوا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں آج اسے ٹیسٹ کر کے کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ تو آج اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ سارم فشکا ہے یہ بہت اچھی ہوتی یہ ٹیسٹ میں بظاہر گوشت تو اس کا بڑا فریش نظر آ رہا ہے آپ دوست بھی ہمیں اپنے کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ آپ کے وہاں سارم کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور میں آپ کو ضرور سجس کروں گا کہ جو لوگ کراچی میں یا کراچی فشریز کے آس پاس رہتے ہیں وہ ضرور آ کے یہاں سے فش پرچیس کیا کریں وہ سستی ملتی ہے اور جن لوگوں نے آنے تو میں سجس کروں کہ صبح چھ بجے آئیں کیونکہ اس ٹائم میں آپ فریش مال اترا ہوتا ہے اور اچھے سے آپشنز مل جاتے ہیں ہمیں ایک نہیں تو دوسرا اور کئی نہ کئی ہمیں ریٹ پر نیگویشن مل جاتی ہے بظاہر یہ مشکی تو مجھے دیکھ بڑی اچھی لگ رہی تھی اب جب اسے ٹیسٹ کریں گے تو پتہ لگے گا میں آپ کو بھی سجس کروں گا آپ لوگ آئیں صاف ہونے کے بعد یہ تقریباً ڈھائی کلو ہو گئی ہے ایک پیس تھری کیجی سیوننٹ گرامز کا تھا اور صاف ہونے کے بعد یہ ڈھائی کلو کے قریب آئی ہمیں چلیں دیکھتے ہیں کیا یہ انہوں نے اب سر دھڑ اٹھایا بھائی کس کے لیے ماشاء اللہ اچھی ہیں دکھا رہے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ یہ کہ بھائی فریش ہے بلکل پچیز ہم خود کر کے لائے تھے اندر سے صرف یہ کٹنگ کے لیے ہم نے باہر اس ٹڑکے کو دیا ہے اگر آپ کو فش کی سمجھ نہیں آتی آپ جیسی انٹر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یہ بچے جو ہیں کٹنگ والے ساتھ چلے جاتے ہیں آپ کو دلوا دیتے ہیں فریش مارک چیک کر کے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے کیسے چیک کریں ہمیں تازہ فش کا پتہ نہیں چلتا تو ان میں جو بچے بار بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں پچاس سو روپے لیتے ہیں آپ کو فریش اور اچھی چیز دلوا دیتے ہیں لیکن جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ برے بھی مل جاتے ہیں اور باسی مار دلوا دیتے ہیں بہت انسان کو خود بھی نظر رکھنی پڑتی ہے میں تو آپ کو سجس کروں گا اگر آپ لوگ نئے ہیں اور پس ٹائنگ کلاچی فشریز آ رہے ہیں خاص طور پر جیبوں کا بھی خیال رکھیں چلتے پتہ نہیں لگتا بھئی جیب کٹ جاتی ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو سجس کروں گا یہاں جب بھی آپ آئیں تو ربڑ کے جو جوتے ہوتے ہیں لانگ بوٹ وہ ضرور ویئر کر کے آئیے گا کیونکہ یہاں پانی کیچڑ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سفائی کا تو کچھ خاص انتظام نہیں ہے بس یہ آپ کو ضرور سجس کروں گا کہ آپ شوز یا لانگ بوٹ جوتے آپ ضرور پہن کرائیں باقی ہر چیز اویلیبل آپ کے یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے ایزلی بس یہ ہمارا فائنلائز ایک ہو گئی ہے باقی دو بھی انشاءاللہ ہم کرائیں گے اور اس کے بعد گھر کو جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازات لئے موسیقی